ینارسی میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں ہرگز اپنے کاغذات کو ان کے سامنے پیش نہ کریں اپنے کاغذات کو ہرگز نہ دیں کوئی بھی آئے کاغذات پوچھیں تو ہرگز یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے ہم کاغذات ہرگز کسی حال میں بھی جمع نہیں کریں گے ہم تمام کو ڈالو اگر ہمت ہے حکومت میں ہم تمام کو ڈیٹیکشن کیاپ میں ڈالو ہم تمام لوگ ڈیٹیکشن کیاپ پہ رہیں گے لیکن آپ کے ینارسی کو سی اے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے البتہ اس وقت ہمارے آقابیرین نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ عورات و وظائب بتلائیں یا عورات و وظائب کو دھیان دیں کیا کر رہا ہے روزانہ ایک دس مستورات کسی ایک گھر میں جمع ہو سو مستورات جمع ہیں وہ سو مستورات اس میں جو بہنیں علمی لیاقت رکھنے والی ہیں وہ بہنیں دس ہلکے لگائیں الگ 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 گھر میں ہو دس جگہ جمع ہیں مستورات بڑا مجمع ہے دس ہلکے لگائیں دس دس کا ہلکہ ہو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ایک عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ کہنا ہے ایک فرض نہیں یہ دس مستورات جو امت کی مائے بیٹھی ہوئی ہیں وہ دس مستورات پانچ آہزار کی تعداد کو تقسیم کریں کتنی کتنی مرتبہ آئے گا وہ تقسیم کریں دس سو بہنیں مل کر پانچ ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں اور بلا قید و تعین کے اس میں بیج بیج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اڑھتے بیٹھتے تمام مستورات نستقفراللہ نستقفراللہ نون سے نستقفراللہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بلا تعداد کے اڑھتے بیٹھتے نستقفراللہ پڑھتے ہیں یہ دو عمل ہیں ایک عمل جمعیرات کی دن کرنے کا ہے تمام جو دس مستورات کا حلقہ لگا ہوا ہے بعدے نماز مغرب عشاء کے بعد ہو یا عشاء سے پہلے ہو کسی ایک جگہ بیٹھیں ایک کمز کم ایک گھنٹہ درودِ عبراہیمی کی پڑھنے کا احتمام کریں درودِ عبراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے یا کسی کو نہیں آتا ہے وصل اللہ علیہ وسلم کہیں